چین بھارت کو دھمکیاں دے رہا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ چین نے ابھی سے بھارت کے خلاف اپنی ہار قبول کر لی ہے اور اس کا سب سے بڑا پرمان یہ ہے کہ چین اب ان کمزور دیشوں کے کندے پر بندوق رکھ کر بھارت پر گولی چلانا چاہتا ہے جو دیش پہلے ہی بھارت سے کئی بار ہار چکے ہیں یا بھارت سے لڑنے کی ستھی میں ہیں ہی نہیں جو ہمیں نئی جانکاریاں ملی ہیں ان کے مطابق چین کے کچھ سینے آدھیکاریوں نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں یعنی پیوکے میں آتنکوادی سنگٹھن البدر کے آتنکوادیوں سے ملاقات کی ہے چین اس آتنکوادی سنگٹھن کو پیسہ دے کر اسے پھر سے مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ بھارت کے خلاف لڑائی چھڑ سکے البدر پاکستان سے سنچالت ہونے والا ایک آتنکوادی سنگٹھن ہے اور یہ افغانستان اور کشمیر میں کئی آتنکوادی گھٹناوں میں شامل رہا ہے اور اس نے کارگل ید میں بھی پاکستانی سینہ کی مدد کی تھی کارگل ید جب ہوا تھا اس سمیے یہ کافی ایکٹیو تھا اور اب چین کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چین کی مدد کر سکتا ہے تو اب آپ سوچ لیجے کہ چین کا ستر کہاں تک چلا گیا ہے اب آپ کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ چین بھارت کے خلاف جس پاکستان کی مدد لے رہا ہے اس کی پوری دنیا میں کیسے اس کا پوری دنیا میں اپمان ہو رہا ہے اور اس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے یوروپین یونین یعنی ای ایو نے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پر پرتبند لگا دیا ہے یعنی اب پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے ویمان یوروپین یونین کے ستائیس دیشوں کے لیے اڑان نہیں بھر پائیں گے اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے پاکستان کے ایک سو پچاس پائلٹس کے لائسنس فرضی پائے گئے ہیں ایک بہت بڑی بات ہے اور جب یوروپین یونین کو اس کے بارے میں پتا چلا کہ پاکستان میں پی آئی اے کے جو ویمان ہیں انہیں اڑانے والے پائلٹس میں بڑی سنکھیا میں ایسے پائلٹس ہیں جنہوں نے فرضی لائسنس بنا رکھے ہیں تو پھر انہیں چنتا ہوئی اور اس لیے انہوں نے اس ائرلائنز کو بین کر دیا دیش میں چین کے بہشکار کی شروعات ہو چکی ہے اور وہ شروعات کل رات کو بھارت کی سرکار نے کی تھی آپ کے دوارہ چنی ہوئی سرکار نے اور آج رات کو آج شام سے وہ آپ نے بھی شروع کر دیا ہے زی نیوز کے ذریعے لیکن بھارت چین کے خلاف یہ لڑائی اکیلے نہیں لڑ سکتا اور اس کے لیے بھارت کو دوسرے دیشوں کو بھی ساتھ لانا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ اس سمیں دنیا میں ایسے کون کون سے دیش ہیں جو بھارت کے ساتھ مل کر چین کے خلاف ایک انتراشترے گھٹ مندن بنا سکتے ہیں ان دیشوں کو آپ تین شرینیوں میں بانٹ سکتے ہیں پہلی شرینی میں وہ دیش ہیں جو چین سے پہلے کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں اور یہ دیش یا تو چین سے آرثک معافضہ مانگ رہے ہیں یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ چین کے خلاف وائرس پھیلانے کو لے کر پہلے جانچ ہو اور پھر کڑی کارروائی کی جائے کیونکہ چین نے یہ وائرس پھیلائیا ہے اور چین نے پوری جانکاریوں کو چھپایا اس لیے یہ دیش کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں چین کے خلاف ان دیشوں میں امریکہ، آسٹریلیا، برٹین، جارمنی، جاپان اور کینڈا جیسے دیشوں کو آپ گن سکتے ہیں بڑے دیش ہیں یہ سارے لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے چین سے اس سمیں بہت کرو دیت ہیں آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ پچھلے مہینے وشو سواستے سنگٹھانی یعنی وچو میں ایک پرستاؤ پیش کیا گیا تھا جسے سو سے زیادہ دیشوں نے اپنا سمرتن دیا تھا اس پرستاؤ میں اس جانچ کی مانگ کی گئی تھی کہ کورونا وائرس کہاں سے پھیلا ظاہر ہے کہ دنیا کے ادھک تر دیش اس معاملے میں چین سے ناراض ہیں اور یہ جانچ کا سمرتن کرنے والے دیشوں کی سنگٹھانی اس سمیں پچھلے مہینے سو تھی سوچئے کتنی بڑی سنگٹھانی میں دیش دنیا کے چین کے خلاف ہو گئے ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اسی شرنی میں وہ دیش بھی شامل ہیں جو کورونا وائرس کے دور میں چین کے آرثک وستارواد کا شکار ہو رہے ہیں ان دیشوں کا عاروپ ہے کہ چین کی وجہ سے پہلے تو ان کے دیش میں کورونا وائرس پھیلا اور جب اس وائرس کی وجہ سے ان دیشوں کی ارث ویبستائیں چرمرا گئی کمزور ہو گئیں تو چین اس کا فائدہ اٹھانے میں جھوٹ گیا اور چین نے ان دیشوں کی وہ کمپنیاں خریدنے کی کوشش شروع کر دی جو آرثک روپ سے کمزور ہو چکی ہیں ان دیشوں میں اٹلی، سپین، جرمنی اور آسٹریلیا جیسے دیشوں کے نام پرمکھ ہیں جنہوں نے چین کے آرثک وستارواد کو روکنے کے لیے ویدیشی نویش کے اپنے نیموں میں کئی طرح کے بدلاؤ کیے ہیں تاکہ وہ چین کو روک سکیں امریکہ نے تو چین کی چال پہلے ہی سمجھ کر وہاں کے شہر بازار سے چین کی سرکاری کمپنیوں کو ڈیلیٹ کرنے والا بل پاس کر دیا تھا اب آپ کو دوسری شرنی کے بارے میں بتاتے ہیں سیما ویواد چل رہا ہے ایسے دیشوں کی سنکھیا 18 ہے ان میں بھارت بھی شامل ہے کیونکہ چین 1962 کے یود کے دوران نہ صرف بھارت کی 38000 ور کلومیٹر زمین پر قبضہ کر چکا ہے بلکہ چین آج بھی ارونانچل پردیش اور لڈاک پر اپنا دعویٰ کرتا رہا ہے اور اب تک 1962 کے بعد سے لے کر اب تک چین لگ بھگ 43 سے 45000 ور کلومیٹر کی زمین ہماری یعنی بھارت کی ہڑپ چکا ہے اس لسٹ میں دوسرا بڑا نام جاپان کا ہے جس کے ساتھ چین کا دو دویپوں کو لے کر تازہ ویواد ہے حال ہی میں چین نے اس علاقے میں اپنی موجودگی بڑھائی تو جواب میں جاپان نے بھی اپنی نوسینہ کو اس سمدری علاقے میں اتار دیا ہے اس کے علاوہ چین ویتنام کے بھی ایک بڑے حصے پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اور دکشن چین ساغر میں ویتنام کے حصے میں آنے والے کچھ دویپوں پر بھی چین قبضہ کرنا چاہتا ہے فلیپینز کے ساتھ بھی دکشن چین ساغر کے کچھ حصوں کو لے کر چین کا ویواد ہے اس کے علاوہ انڈونیشیا ملیشیا منگولیا کمبوڈیا جیسے دیشوں کے ساتھ بھی چین کا سیما ویواد چل رہا ہے صرف یہی نہیں اس رشیہ کے ساتھ بھی چین کا سیما ویواد ہے جس کے ساتھ چین کی نئی نئی دوستی ہوئی ہے اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ رشیہ کو چین کے پیسے کی بہت ضرورت ہے اور چین کو امریکہ سے لڑنے کے لیے رشیہ کا ساتھ بہت ضروری لگتا ہے اس لیے دونوں دوست بن گئے لیکن رشیہ کے ساتھ بھی چین کا قریب ایک لاکھ ساٹھ ہزار ور کلومیٹر زمین پر ویواد ہے اس کے علاوہ بھارت کے پڑوس میں نیپال اور بھوٹان کے ساتھ بھی چین زمین کو لے کر اکثر ویواد کرتا ہے چین کی سیما پر نیپال کے کچھ گاؤں پر چین نے قبضہ کر لیا ہے اور بھوٹان کے کئی علاقوں میں بھی چین اکثر اپنا دعویٰ جتاتا ہے ان میں سے نیپال تو اب چین کے پالے میں ہی دکھائی دے رہا ہے نیپال کو چین نے اپنی طرف کر لیا ہے اگر چین کے پارمپرک دشمنوں کی بات کریں تو اس میں جاپان، امریکہ، ویتنام اور بھارت جیسے دیش اب شامل ہیں چین کے معاملے میں ان دیشوں کا جھکاو بھارت کی طرف رہا ہے یعنی اگر چین کے خلاف بھارت کے نترت میں ایک انتراشتری گڑ بندن بنا تو یہ گڑ بندن بہت مضبوط ہوگا اور چین کے لیے اس گڑ بندن کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا اور اس لیے ہم بار بار اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب لڑائی جو ہوگی وہ چین اور بھارت کے مطر دیشوں کے بیچ ہوگی ایک طرف چین ہوگا اور دوسری طرف بھارت اور اس کے مطر دیش اور آگے بڑھنے سے پہلے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ کے مسٹ کالز کی سنکھیا کچھ ہی منٹوں کے اندر ایک لاکھ کو پار کر چکی ہے اور اب ہمارے پاس مسٹ کال ہیں کل ملا کر ایک لاکھ چار ہزار تین سو نو بجلی کی گتی سے مسٹ کالز آ رہے ہیں اور ہمیں آپ کو یہ بتاتے ہو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے آج جو نمبر جاری کیا ہے اس پر ہمیں پرتی منٹ پانچ ہزار مسٹ کالز آ رہی ہیں پھر سے آپ کو بتا دیتے ہیں ہر منٹ میں پانچ ہزار مسٹ کالز آ رہی ہیں جو کہ اپنے آپ میں ابھوت پورو ہے آپ کو بتا دیں پوری دنیا میں بڑی سنکھیا میں فون کالز ہینڈل کرنے والی کوئی بھی ٹیکنالوجی پرتی منٹ زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار کالز ہی ہینڈل کر سکتی ہے یعنی ہمیں ادھکتم مسٹ کالز آ رہے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ مسٹ کال نہ دے پا رہے ہوں لیکن تھوڑا سا دہرے رکھئے کیونکہ یہ ابھیان نئے بھارت کے نرمان کے لیے ہے اور آپ کا مسٹ کال اگر ہو سکتا ہے تھوڑی دیر نہ بھی کنیکٹ ہو لیکن تھوڑی دیر میں کنیکٹ ضرور ہوگا کیونکہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا ایک منٹ میں پانچ ہزار سے زیادہ مسٹ کالز ہمارے پاس اس سمیں آ رہی ہیں یہ ہے بھارت کی طاقت اور اب آپ تصویریں دیکھئے دیش کی راجدھانی دلی کی تصویر اس سمیں کروڑوں لوگ بھارت میں اور ودیشوں میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں میں زی نیوز دیکھ رہے ہیں ڈی اے نے دیکھ رہے ہیں ہماری اس اپیل کو سن رہے ہیں اور اس مہیم میں چائنہ کے خلاف شامل ہو رہے ہیں اور دلی کی ایک تصویر ہم نے آپ کو دکھائی پٹنا کی تصویر آپ کو دکھائی آپ سمجھ لیجے کہ اس سمیں بھارت کے ہر پریوار میں ہر پریوار اس سمیں زی نیوز دیکھ رہا ہے ڈی اے نے دیکھ رہا ہے ڈلی پٹنا احمد آباد شہر چاہے جو بھی ہو ہم آپ کو ساری تصویریں تو شاید نہیں دکھا پائیں گے کیونکہ بہت زیادہ سمیں اس سمیں ہمارے پاس نہیں ہوگا لیکن بڑی سنکھیا میں لوگ اس سمیں اس شو کو دیکھ رہے ہیں اپنے منپسند چینل کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری اس مہیم کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں بھارت کے فیصلے پر چین چاہے جو کہے لیکن چین کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سرکار کے اس فیصلے کے سمرتھن میں پورا بھارت چین کے خلاف ایک جو ٹھوکر کھڑا ہے کیونکہ چاہے دیش کی سیمہ پر چین کے سینک ہوں یا پھر چائنیز ایپس ہوں یا پھر باقی کا چائنیز سامان ہو اب بھارت چین کی گھسپیٹ کو برداشت نہیں کرے گا چاہے سیمہ پر گھسپیٹ ہو چاہے ہمارے بازاروں میں گھسپیٹ ہو اور چاہے ہمارے گھروں میں گھسپیٹ ہو چین کی جنتہ کیا کہہ رہی ہے دیش کی جنتہ کیا کہہ رہی ہے جنتہ کی آواز کیا ہے ہماری یہ ریپورٹ دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ بھارت کا مود اس سمیں کیا ہے جس طرح پاکستان اپنے آتنکوادیوں کی گھسپیٹ بھارت میں کرواتا ہے اسی طرح چین موبائل فون اپس کے ذریعے بھارت میں لوگوں کی پرویسی میں گھسپیٹ کرتا ہے اسی لیے چین پر ڈیجیٹل ائر سٹرائک کا دیش اسی طرح سمرسن کر رہا ہے جس طرح پیوکے میں سرجیکل سٹرائک اور بالا کوٹ ائر سٹرائک کا سواغت کیا تھا یہ بیان کر کے تو بہت اچھا ڈیسیزن کر رہا ہے کیونکہ بیان کرنا ایک بہت اچھا سولوشن تھا جو ہمارے 20 جوان مارے گئے ہیں ان کے سپورٹ میں بہت اچھا ڈیسیزن ہے ہمارے لیے بہت اچھا ڈیسیزن ہے کہ چائنہ کو فرسٹ اپل نقصان پہنچے گا جب سے بھارت سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ چائنیز بیان کرنا ہے تب سے میں بھی کوئی اپیوز نہیں کر رہا ہوں پہلے ہمک بھیجنے کے لیے کیمپ سکینر بھی یوز کرتا تھا پر اب میں کوئی اپی یوز نہیں کرتا ہوں چائنیز سارے اپ کو جو بین کیا گیا ہے یہ کافی اچھا ہے کیونکہ ہمارا جو پریویسی ہے دیس کا سیکریٹی جو ہے وہ خطرے میں تھا اور ہمارے ڈیٹا کو چائنیز گرمنٹ کے پاس بیچا جا رہا تھا بھارت نے چائنیز اپس کا ہکا پانی بند کیا تو چین کا گلہ سوکھنے لگا لیکن چین کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھارت سیما پر اس کی سینہ اور بازاروں سے اس کے سامان دونوں کو خدیر نہ جانتا ہے آپ نے اپنے موبائل میں سے سارے آپ ڈیلیٹ کر دی ہیں چین کے جو بھی آپ تک تھے کیا کیا ڈیلیٹ کیا آپ نے میں نے لائکی ٹک 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 شیئرڈ اور پب جی یہ تینوں آپ نے ڈیلیٹ کر دیا ٹک ٹک شیئرڈ پب جی پہلے تو بہت زیادہ تھے اور بڑا ڈیلیٹ کر دیا تیرہ ہے درست آئے میں تو چاہتا ہوں چین اپس کیا چینیز ہار پروڈکٹ بند کر دیں اور لداخی کئی سالوں سے چینیز سمان کو نکلیٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی چینیز چیزیں بند کریں آپ کے موبائل فون میں بھی کچھ ہے اپنیگیشن جو آپ ڈیلیٹ کریں گے آپ کیا موبائل ہی پھینگ دیں میرا نائنٹی اپ ہے اس میں جی موبائل میں وہ سب ڈیلیٹ کر دیا آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے چین کو سبق سکھانا چاہیے ہر جگہ ہر طریقے سے فینائنچلی بھی کرنا چاہیے اور ملیٹری بھی پہلے سکھ کر رہے ہیں اور ابھی جو یہ موڈی نے کیا بہن کیا وہ بھی بہت اچھا کام کیا انہوں نے دیکھئے یواؤں کا کہنا ہے کہ جو کین سرکار نے قدم اٹھایا ہے انسٹھ چینیز اپ کو بین کرنے کا وہ سواگت یوگی قدم ہے اور لے میں اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے اپنے موبائل فون سے لداخ کے ناغرک لگاتار چینیز اپ کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پرند کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی چینی پروڈکٹ نہیں کھری دیں گے پورا دیش چینی اپس کے بہشکار کے فیصلے پر سرکار کے ساتھ کھڑا ہے مومبائی کے رہنے والے انکیت اگروال نے ایک ایسا اپ بھی تیار کر لیا ہے جو موبائل فون میں انسٹال ہوتے ہی سب ہی چینی اپس کی جانکاری دے دیتا ہے اور ان کے وکلب بھی بتاتا ہے اس اپ کا نام ہے جس کے دس دنوں میں ہی دو لاکھ سے زیادہ ڈاؤنلوڈ خود چکے ہیں یہ ریپلے سٹ اپ میں نے ابھی پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے میں اب اس کو اوپن کر کے آپ کو اس کے فیچرز کے بارے میں جان کر ہی دوں گا یہ میں نے اوپن کیا سب سے پہلے آتو نیربر بھارت لوگوں کے ساتھ اس کی سروعات ہوتی ہے اب اس اپ میں مجھے چار بڑے فیچرز اس اپ کے اندر ملتے ہیں سب سے پہلا ہے اسکین چائنیز اپس جیسے ہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ میرے فون کو اسکین کرتا ہے اور سارے چائنیز اپس کو ڈھونتا ہے ابھی اس میں اس کو ایک اپ ملائے میں جیسے اس اپ کے اندر اس کو ان انسٹال کرنی کے لیے جاؤں گا وہ مجھے انڈیا کے جو ٹاپ اس کے ریپلیسمنٹ اپس ہو سکتے ہیں ان کی سوچی دیتا ہے جس سے میں کوئی بھی سمپل ایک انسٹال پہ کلک کر کے ان اپس کو انسٹال کر سکتا ہوں چین کی طرح چین کے اپس بھی ہمیشہ سے ہی شک کے دائرے میں رہے ہیں پہلے بھی ایسے ماملے آئے ہیں جب ان اپس کے ذریعے چین پر جاسوسی کے عاروپ لگے ہیں ورش 2017 میں بھی بھارت سرکار نے چین کی قریب 42 اپس کو بین کیا تھا لیکن اس بار چین نے حرکت ہی ایسی کی ہے کہ اس پر ڈیجیٹل سٹرائک کرنا ضروری ہو گیا تھا ہم پورے دل سے بھارت سرکار کو سپورٹ کرتے ہیں نو مور چینیز ایپ نو مور چینیز پروڈکٹ بہت اچھا نیرنے لیا سرکار میں ابھی بھی چینیز ایپ جتنی بھی جنتا ہے اب تو ایپ سے چلنا ویسے بند ہو جائیں گی اور لوگوں کو بولا جس کے موبائل میں یہ چینیز ایپ ہیں وہ ٹوٹلی اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کریں بہت اچھا ڈیسیزن ہے اور ہمیں اس چیز کے لئے پینک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اپس چلے گا انٹیٹینمنٹ چلا گیا یا ہمارے سپورٹنگ سسٹم چلے گا بکاوز گورنمنٹ نے جب یہ ڈیسیزن لیا ہے تو سب کی سہولیوت کو دیکھتے بھی لیا ہے بھارت نے چینی اپس کو بین کر کے بتا دیا ہے کہ دیش کے سممان سے بڑھ کر چین کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا بھارت چینی اپس کا بہشکار کرنا بھی جانتا ہے اور ان کے وکلپ تیار کرنا بھی بیرو رپورٹ زی میڈیا تو دیش کا موڑ یہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں ہر فرنٹ پر لڑنا چاہتا ہے دیش اور بھارت چین کا مقابلہ کرے گا سیما پر بھی مقابلہ کرے گا اپنے بازاروں میں بھی مقابلہ کرے گا اور اپنے گھروں کے ذریعے بھی مقابلہ کرے گا اور اس مقابلے کے لیے ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں اب ہمارے پاس ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ مسٹ کال آ چکی ہیں تو آج بھارت کے لوگوں نے بہت بڑی شروعات کی ہے اور بھارت کے لوگوں کی یہ جو آواز ہے یہ پوری دنیا میں بلند ہو رہی ہے اور پوری دنیا کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھارت کے لوگ چین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا بھارت کے لوگوں نے اب یہ ٹھان لیا ہے کہ چین کو اپنی سیما سے اپنے دیش کے بازاروں سے اور اپنے گھروں سے باہر کر دیں گے اسے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اب تک ایک لاکھ سے زیادہ کال آ چکی ہیں یہ بھی اپنے آپ میں شاید دنیا کا ایک ریکارڈ ہوگا ایک منٹ میں اتنی زیادہ کالز کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم جس تقنیق کا استعمال کرتے ہیں اب ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ تقنیق کیا ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا سوچ رہے ہوں گے کہ ایک منٹ میں آپ پانچ ہزار فونز کو ہینڈل کیسے کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کو مزاق کا وشہ بھی بنا دیا ہوگا کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ایک فون نمبر پر پانچ ہزار کالز ایک منٹ میں کیسے آ سکتی ہیں انہیں ٹیکنالوجی کی جانکاری شاید نہیں ہے ٹیکنالوجیکلی چیلنجڈ ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کس ٹیکنالوجی کا استعمال ہم کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کو سیپ یعنی سیشن انیشیشن پروٹوکال کہتے ہیں اور جس نمبر پر یہ کالز آپ سب کی طرف سے آ رہے ہیں وہ ورچول موبائل نیٹورک سے جڑا ہوا نمبر ہے جنہیں وی ایم این نمبرز کہا جاتا ہے وی ایم این ایک وائرلیس سسٹم پر آدھارت ہوتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے ایک ساتھ ہزاروں فون کالز کو ہینڈل کرنا سیپ اور وی ایم این کی مدد سے ایک سیکنڈ میں سیکنڈوں فون کالز کو ہینڈل یا اٹینڈ کیا جا سکتا ہے جب آپ کسی بڑی کمپنی کے کسٹمر کیر یا ٹول فری نمبر پر کال کرتے ہیں تو وہاں بھی ہزاروں کالز کو اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے ہی ریسیو کیا جاتا ہے ایسے ہی ہینڈل کیا جاتا ہے اور وہی ٹیکنالوجی اس سمیں زی نیوز استعمال کر رہا ہے ہم آپ کو بار بار آج یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چین کے ساتھ یدھ کرنا چاہتے ہیں اور اگر یدھ شروع کر دیا تو اس بار ہم 1962 والی غلطی نہیں کر سکتے اس بار ہم اپنی آتما پر ایک اور بوجھ نہیں ڈال سکتے ایک اور ہار اب بھارت کو برداشت نہیں ہے 1962 میں جو ہمیں ہار ملی وہ ہماری آتما پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اب ہم اتحاس کو دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں اور اس بوجھ کو ہٹانا چاہتے ہیں اس لیے اگر چین سے ہم نے اس یدھ کی شروعات کی ہے تو ہمارے پاس اور کوئی وکلپ ہے ہی نہیں سوائے جیتنے کا اس لیے یدھ اگر شروع ہوا ہے تو اس میں جیت نشت روپ سے ہماری ہی ہوگی اور جیت کا فارمولہ وہی پرانا ہے جس فارمولے سے ہم نے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا تھا اسی فارمولے سے ہم چینیوں کو بھی یہاں سے بھگائیں گے اس فارمولے کا نام ہے سوراج اور مہاتما گاندھی کہتے تھے کہ سودشی ہی سوراج کی آتما ہے اور یہ جو فارمولہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ سودشی کا فارمولہ ہے یہ سوراج کا فارمولہ ہے سودشی ہی سوراج کی آتما ہے جب انگریزوں کے ساتھ ہم اپنی آزادی کے لیے سنگھرش کر رہے تھے تب مہاتما گاندھی نے یہ آوان کیا تھا کہ ہم انگریزوں دوارہ بنائے گئے سامان کا بہشکار کریں اور بھارت کے لوگوں نے اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی بھارت اتنا سکشم نہیں تھا تب بھی ہم نے انگریزوں دوارہ بنائے گئے سامان کا بہشکار کیا تھا سودشی آندولن ہم نے چلایا تھا اور اس کے بعد ہمیں جیت ملی تھی اور آج ہم آپ کے ساتھ مل کر جو مہیم چلا رہے ہیں اسے آپ اس دو ہزار بیس کا سودشی آندولن ہی کہہ سکتے ہیں اس میں آپ کو جڑنا چاہیے اس مہیم پر ہمارے پاس الگ الگ شہروں سے لگاتار پرتکریاں آ رہی ہیں جنہیں آج آپ کو سننا چاہیے میکن انڈیا کے ساتھ ہیں اور اپنے بھارت دیس کے ساتھ ہیں اور ایک ایک اپنے جوان کے ساتھ ہیں ہم جی نیوز کی مہیم کے ساتھ ہیں میں نے مسکول بھی دیئے اور میں پہلے بھی سودیر چودری کے ساتھ تھا اور آج بھی جی نیوز کے ساتھ ہوں اور آگے بھی جی نیوز کے ساتھ رہوں گا جی نیوز کے ساتھ بلکل جوڑے ہوئے ہیں ہم نے مسکول بھی دیئے اور ہم چائنا کے جو بھی پروڈکٹس ہیں اور ایپس ہیں ان سب کو بوئی کارٹ کریں گے اور میک ان انڈیا کو ہم بڑھا ہو دیں گے یہ ہماری کنٹری ایک ڈیولوپنگ کنٹری ہے تو ہم کر سکتے ہیں ہم کافی آگے تک جا سکتے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ ہیں زینیوز کے بلکل ساتھ ہیں ہم ان کی محیم کے ساتھ بلکل کندے سے کندہ ملا کر جوڑے رہیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے اگر جیسے ہم ان کے پروڈکٹس کو بوئی کارٹ کریں گے میڈ ان انڈیا کی محیم سے جوڑیں گے تو اس سے ہماری دیش کا فائدہ ہوگا ہماری دیش کی اکنومی بوسٹ ہوگی ہماری دیش میں اور جوب اپورچونٹیز اینکریز ہوگی اور ان کے سامان کے براؤر پرائز پر ہم کمپیٹ کر کے پروڈکٹس نے انڈیا میں کرنا سلو کرے یہ ہمارے کوشش ہونی چاہیے میں اپنی کانٹری کو پورا سپورٹ کرتے ہو اس میں ہم میڈ انڈیا یوز کریں گے چائنہ نہیں چائنہ کے ایسے کافی سارے آپ ہے جس میں ہمارا ڈاٹا آگ ہوتا ہے اور سیکیورٹی پرابلم ہوتی ہے لیکن اپنے کانٹری کے آپ یوز کریں گے تو اس میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگا ہم اچھی طریقے سے ٹرس کر سکیں گے یہ کچھ پرتکریہ ہیں ہم نے ابھی آپ کو دکھائی ہیں لیکن دیش بھر سے ایسی سیکڑوں ہزاروں پرتکریہ ہیں ابھی سے ہمیں مل رہی ہیں اور ہم آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس نمبر پر جو آپ کی سکرین پر ہے ہمیں اب ڈیڑھ لاک سے زیادہ مسٹ کال مل چکے ہیں بھارت اپنی طاقت پوری دنیا کو دکھا رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو سنخیہ ہے جو آج ابھی کچھ منٹوں میں ڈیڑھ لاک تک پہنچ گئی ہے یہ کچھ دنوں میں کروڑوں تک پہنچ جائے گی اور یہ گونج آپ سب کی پوری دنیا سنے گی